دوسرا رحمتِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی دیکھئے سفارش کرنی ہے تو یہ نہیں فرمایا اچھا یہودی کو بلا کر لیاؤ میں کر دوں گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں سید الاولین والآخرین ہے جو پہلے آئے ان کے بھی سردار جو بعد میں آئے ان کے بھی سردار ہیں اور آپ وہ نبی ہیں جن کو ظاہری طور پہ آپ نے بادشاہت کو پسند نہیں کیا لیکن کائنات کے خزانے آپ کے دست قدرت میں ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں تا فرما دی ہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں بہت اللہ نے نوازا اور جب حکومت بھی ہو جان اسار غلام بھی ہوں جس کو ہم آج کے دور میں کہے تو سٹریٹ پاور یہ رحمتِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زبردست طاقت حاصل تھی آپ کو اور دولت کی ہر طرح کی فروانی اللہ کے محبوب بندے تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں بساوقات کہ انسان کے اندر ایک بڑا پن اور تکبر سا پیدا کر دیتی ہیں جس کی ایک بہت بڑی علامت ہی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے پاس ملنے کے لیے جانا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ دوسرا میرے پاس ملنے کے لیے آئے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کہ ہر تکبر کرنے والے کو درسِ آجزی دے دیا اب آپ کی سیرت کو پڑھنے والے کو زیبہ نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے اگر کوئی حاکم کرنا چاہے تو نبی کریم سے بڑھ کر حاکم ہے آپ اگر عالم کرنا چاہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون عالم ہوگا اگر کوئی ماہر نفسیات کرنا چاہے اپنے پیشے پر فخر کرتے ہوئے تو ہمارے رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ماہر نفسیات ہوگا اگر جسمانی طاقت کے اعتبار سے کوئی تکبر کرنا چاہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون طاقتور ہوگا آپ کو جنتی چالیس مردوں کی طاقت حاصل تھی اور جنتی ایک مرد دنیاوی سو مردوں کی طاقت کے برابر ہوتا ہے تو گویا کہ چار ہزار مردوں کی طاقت میرے آقص صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اس کے علاوہ موجزات اور کیا کچھ نہیں تھا تو خلاص کلام یہ ہے کہ دنیا میں جس کسی کے پاس کوئی کمال ہو وہ دیکھے گا کہ اس سے بڑھ کر کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا تو جب آپ سب سے زیادہ باکمال ہونے کے باوجود اتنی عارضی کر رہے ہیں تو آپ کو اور ہمیں تو بہت عارضی کرنی چاہیے کہ ہم ان کے مقابلے میں کوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں